بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو گلیسٹرین سے سکن کو فیر کرنے والا نصاب دانے جارہی ہوں گلیسٹرین بہت ہی زبردست ہے آپ کی سکن کے حوالے سے یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے آپ کی سکن کو فیر کرتی ہے اگر آپ کی سکن کے اوپن پورس کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرتی ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر جھوڑیاں آ رہی ہیں تو اس کو بھی ٹریٹ کرتی ہے لیکن اس کو یوز کرنے کے کچھ طریقے ہیں جس طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے پہلی بات ہو جی ہے گلیسٹرین کو آپ ڈائریکٹ اپنی سکن کو اپر نہیں لگا سکتے کسی نہ کسی چیز پانی یا روز وارٹر کے ساتھ اس کو ڈیلیوٹ کر کے لگایا جاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو اپنی سکن کو اپر زیادہ دیر نہیں رکھنا جب بھی آپ اس کا استعمال کریں تو تھوڑی دیر بعد آپ اس کو دھولیا کریں گلیسٹرین کو یوز کرنے سے پہلے اپنی سکن کو اچھے طریقے سے دھولیں تاکہ اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی ڈسٹ ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا سٹکچر سٹکی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ لگ کے آپ کی سکن کو نقصان نہ پنچائے تو چلتے ہیں کچھ ٹپس آپ کو بتاتی ہوں ایک تو گلیسٹرین کی ٹپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کامن ہے جس میں ہم روز وارٹر کو ڈالتے ہیں ون ٹیبل سپون روز وارٹر کو ڈالتے ہیں اور ون ٹی سپون ہم گلیسٹرین کو ایڈ کرتے ہیں اور اس میں تقریبا ہاف لیمن چھوڑ لیتے ہیں اور یہ کی بہت ہی کامن ہے تقریبا عام طریقے سے ہم ایسے ہی اس کو یوز کرتے ہیں لیکن میں تھوڑا سے ڈیفرنٹ طریقے اور بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اور اس کو کس کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں دو سے تین بار آپ نے اس کا سپری اپنی سکن کو پر کرنا ہے تو یا پھر کسی کارٹن بول کی مدد سے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ون ٹی سپون ملک لینا ہے دودھ لینا ہے دودھ آپ کوئی بھی لے لیں کچھا لے لیں یا وائل ہوا لے لیں اور اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے گلیسٹرین کو ایڈ کرنا ہے اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے اب اس کے اندر تھوڑی سی ہنی ایڈ کریں کوٹن بول کی مدد سے آپ نے اپنی سکن کو پر اس کو اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور پندرہ سے بیس من بار نارمل پانے سے دھو لینا ہے اس کا بھی سپری آپ اپنی سکن کو پر دن میں دو سے تین بار کر سکتے ہیں چکے